ہی اسلام علیکم ایم ڈاکٹر نظام الدین قاسمی ایم سیکشول ڈیسارڈر سینین انفارٹوریٹی سپیشلیس ووکنگ ہیر ایڈ سائرہ ہیل کیر انہجامہ سینٹر بارہ بنگی اتر پردیش نائٹ فال ویڈ ڈریمز یا پھر اسی طریقے سے ایکسیسیو نوکٹرنل ایمیسنس یا پھر کثرت احتلام یہ ایک ایسا مرض ہے ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ چیز بہت زیادہ ہو جائے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ غلطیوں کے کارن کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں بچپن میں یا جوانی کی حالت میں جس کی وجہ سے جو ہمارے جو مسلس ہوتے ہیں اسپیشلی پیلوک فلور مسلس جو ہوتے ہیں یا جو پینائل مسلس ہوتے ہیں ان میں کافی زیادہ ویکنس آ جاتی ہے اور وہ مسلس بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں جو کانسپٹ ہے یونانی سسٹم آف میڈیسن میں جس کو ہم لوگ قوت حابصہ کہتے ہیں کہ ہماری باڈی میں جن چیزوں کا رکنا چاہیے ہماری باڈی میں جو چیزیں رکنی چاہیے وہ پروپر وے میں رک نہیں پاتی ہیں اور اس کو روکنے کے لیے جو چیزیں جو چیزیں پارٹ لیتی ہیں جو حصہ لیتی ہیں ان وہ چیزیں جو ہے ویک اور کمزور ہو جاتی ہیں جس کے نتیجے میں اس طرح کی بیماریاں اور ڈیزیزز جو ہیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں ویٹ ڈریمز اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ہم نے کئی مطبع بتایا ہوا ہے نائٹ فال کے بارے میں کئی مطبع ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے آج کی اس ویڈیو میں بیسکلی ہم بات کرنے والے ہیں تھوڑی سی کہ نائٹ فال کیا ہوتے ہیں نائٹ فال جو ہے کن کن ناموں سے جانا جاتا ہے نائٹ فال کن کارنوں سے کسی شخص میں ہوتا ہے کتنا نائٹ فال اگر آپ کو ہو رہا ہے تو وہ نارمل ہے اور کتنا زیادہ اگر ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو چنتہ کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے اس کے لیے آپ کو ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے ڈاکٹر صاحب سے کنسل کرنا چاہیے اسی طریقے سے ہم بات کریں گے نائٹ فال کے لائن آف ٹریٹمنٹ کے بارے میں کہ یہ جو نائٹ فال جو ہوتا ہے اس کا بسکلی لائن آف ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے اصول علاج کیا ہوتا ہے کیسے آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں کس طرح کی دمائیں اس میں جو ہے عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے نائٹ فال جسے ہم لوگ ویڈ ڈریم کہتے ہیں عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو سیکشوال خواب آتے ہیں آپ جو ہے خواب دیکھتے ہیں اور اس میں سیکشوال انٹرکوس آپ لوگ پرفرم کر رہے ہوتے ہیں اور اسی صورت میں آپ کا جو سیمن ہے وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے اور آپ ایجاکولیٹ ہو جاتے ہیں اسی کو ہم لوگ ایمیسنس کے نام سے جانتے ہیں ایمیسنس دیکھئے یہ الگ الگ ٹرم ہوتی ہیں ایجاکولیشن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سیکشوال انٹرکوس کر رہے ہیں تو اس وقت جو ایجاکولیٹ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ جو سیمن نکلتا ہے اس کو ہم لوگ ایجاکولیشن کے نام سے جانتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کسی اور دوسرے طریقے سے اگر ہمارا سیمن ڈسچارج ہوگا تو اس کے الگ الگ نام ہوتے ہیں سپیشلی جب کوئی دوسرا طریقہ جب ہوتا ہے ہے نا سیکشوال انٹرکوس کے علاوہ جب سیمن آپ کا خارج ہوتا ہے تو ایسی صورت کو ہم لوگ ایمیسنس کے نام سے جانا کرتے ہیں اور نوکٹرنل اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں چونکہ یہ عام طور پہ رات میں ہوا کرتا ہے ہے نا جب آپ سو رہے ہوتے ہیں اس صورت میں یہ عام طور پہ ڈسچارج ہوتا ہے نکلتا ہے اس وجہ سے ہم لوگ اس کو نوکٹرنل کہتے ہیں اور ایمیسنس اس وجہ سے چونکہ آپ سیکشل ایمیسنس جو ہے پرفارم نہیں کر رہے ہوتے ہو لیکن پھر بھی یہ کسی دوسری طریقے سے نکلتا ہے اس وجہ سے اس کو ہم لوگ ایمیسنس کے نام سے جانتے ہیں اس وجہ سے اس کا پورا جو سائنٹیفکلی نیم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نوکٹرنل ایمیسنس ہے نا نوکٹرنل ایمیسنس دیکھئے جب تک یہ نوکٹرنل ایمیسنس رہے تب تک تو کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے یہ کسی طرح کا کوئی درنے کے بات نہیں ہوتی ہے نورملی یہ مہینے میں ایک سے دو مرتبہ اگر ہو رہا ہے تو پھر کوئی بھی دقیقت نہیں ہے یہ نورمل ہوتا ہے اس کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن جب اس کے ساتھ ایکسیس کا ورڈ جڑ جائے یہی جو نوکٹرنل ایمیسنس جو آپ کو نورمل ہو رہے تھے اگر یہی ایکسیسیو نوکٹرنل ایمیسنس میں تبدیل ہو جائے بدل جائے چینج ہو جائے یا کنورٹ ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کو ہم لوگ یہ ڈیزیز میں اس کو جو ہے شمار کرتے ہیں اور یہ بیماری کہلاتی ہے عام طور پہ جب نوکٹرنل ایمیسنس کسی شخص میں بہت زیادہ ہونے لگتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پیلوک فلوہ مسلس ویک ہوتے ہیں ایک بات دوسری بات جب کوئی شخص بہت زیادہ مانسٹر بیشن پرفرم کرتا ہے ہے نا مشتزنی کی جو عادت ہوتی ہے یا پھر جو ہے اس کو ہم لوگ ہست میتھون بھی کہتے ہیں آئیر وید میں یا ہندی میں تو اگر اس طرح کی کنڈیشن لوگوں میں ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی پیلوک فلوہ مسلس ویک اور کمزور ہو جاتے ہیں نمبر ایک نمبر دو ہوتا کیا ہے کہ جب بہت زیادہ نوکٹرنل ایمیسنس ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی کیا ہوتا ہے کہ سیمن کا پروڈکشن پروپر وے میں نہ ہونے کے قارن یا سیمن کی کالٹی جو ہے ان کی ڈکریز ہو جاتی ہے جس کو ہم لوگ ہائیڈرو اسپرمیا رقت منی یا پھر وارٹری سیمن کے نام سے جانتے ہیں ایک بات دوسری بات جو لوگ ماسٹر بیشن بہت زیادہ کرتے ہیں تو ان لوگوں میں بھی یہ کنڈیشن سیم ڈیولپ ہوتی کہ ان لوگوں کے اندر بھی ہائیڈرو اسپرمیا یا وارٹری سیمن جیسی کیفیت جو ہے پیدا ہو جاتی ہے تو اگر جو اگر نائٹ فال بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہائیڈرو اسپرمیا ہوگا نائٹ فال بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے جو پینائل مسلس ہیں جو آپ کے پیلوک فلور مسلس ہیں وہ بھی ویک اور کمزور ہو جائیں گے یا پھر اگر آپ نے ماسٹر بیشن بہت زیادہ کیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو پینائل مسلس ہیں وہ بھی ویک ہو جاتے ہیں ان میں جو ہے شرنکیج کا ایشو ہوتا ہے اور اسی طریقے سے جو سیمن کی کالٹی ہوتی ہے وہ بھی آپ کی ریڈیوز اور خراب ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں پھر آپ کو نائٹ فال ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوئی کنڈیشن ہے اسی طریقے سے آپ کا اگر ڈائیجیشن اچھا نہیں رہتا ہے آپ جو کھاتے پیتے ہیں پروپر وے میں وہ ڈائیجیسٹ نہیں ہوتا ہے اور اسی طریقے سے کیا ہے کہ کانسٹپیشن کی شکایت رہتی ہے آپ کو لیٹین اچھے سے صاف نہیں ہوتی ہے پیٹ اچھے سے کل کر صاف نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بھی نائٹ فال لوگوں میں ہو جاتا ہے یا پھر اسپرمٹوریا یا جریان منی جسے ہم کہتے ہیں کچھ لوگوں میں اس کی بھی شکایت ڈیبلپ ہو جاتی ہے یہ بات ہو گئی عام طور پر جس کی وجہ سے نائٹ فال بہت زیادہ ہوتے ہیں ایک چیز اور اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے جاننا کہ جو لوگ اپنے پیٹ کے بل سوتے ہیں الٹا سوتے ہیں تو عام طور پر ان لوگوں میں بھی نائٹ فال کی شکایت ڈیبلپ ہوتی ہے چونکہ آپ کا جو سنسیٹیونیس ہے وہ بڑھتی رہتی ہے اور دھیرے دھیرے بچے ہوتے ہیں بچپن میں جو ہے الٹے سودے ہیں تو جب ان کے اندر ٹیسٹویسٹرون کا پروڈیکشن بڑھتا ہے اس طرح کی فیلنگ جب سٹارٹ ہوتی ہیں تو پھر لیٹے لیٹے کیا ہوتا ہے سنسیٹیونیس بڑھتی ہے پرائیوٹ پارٹ میں اس کے نتیجے میں پھر وہ لوگ ہاتھ وغیرہ لگانے لگتے ہیں جس کے وجہ سے پھر ان لوگوں کے اندر مشتزنی کی بھی عادت ڈیبلپ ہو جاتی ہے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ الٹے مو اندے مو نہیں لیٹنا چاہیے یہ شیطان شیطانوں کا عمل ہوتا ہے یہ اور شیطان شیطانی کام ہے بسکلی ایک طرح سے تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو اس طریقے سے نہیں لیٹنا چاہیے مو کے بل پیٹ کے بل آپ کو اندے نہیں لیٹنا چاہیے یہ آپ لوگوں کو خیال لگنا چاہیے تو یہ بات ہو گئی کہ کس طریقے سے کیا کیا ہوتا ہے نائٹ فال ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آگئے ہوں گی اب آتے ہیں لائن آف ٹریٹمنٹ کی طرف کہ اس کا علاج ہم لوگ کیسے کرتے ہیں دیکھئے جو لوگ پریکٹیشنر ہیں ان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگ جاننا کہ اصول علاج کیا ہے دیکھئے آپ لوگوں نے جب بھی کوئی بیماری پڑھی ہے یونانی سسٹم آف میڈیسن میں تو اس کے علاج کے لیے جو سب سے پہلا اصول آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اصول علاج میں وہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے اصل سبب کا ازالہ تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے پہلی فرصت میں کہ جب بھی نائٹ فال کا پیشنٹ آپ کے پاس وزٹ کرے تو آپ لوگوں کو دیکھنا ہے اس کی حسٹری سے اس کی جو ہے عادت سے اس کی جو ہے پوری کمپلیٹ حسٹری لینی ہے پرسنل حسٹری لینی ہے اس کی لائف اسٹائل اس کا دیکھنا ہے تو آپ لوگوں کو اس کے جو وجوہات ہیں اس پر فوکس کرنا ہے کہ یہ جو نائٹ فال اس کو ہو رہا ہے وہ کن کارانوں سے اور کن وجوہات کی بینہ پر اس کو ہو رہا ہے یہ ایڈنٹیفائی کرنا ہے آپ کو اس کی شنافت آپ کو ہو جانی چاہیے پہلی شرط یہی ہے اگر آپ یہی پر لیک کر رہے ہیں یہی پر آپ صحیح سے ڈائیگنوزز اس کی نہیں بنا پا رہے ہیں تو پھر اصول علاج آپ کا مرتب ہو ہی نہیں سکتا تو اس میں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کا اصل سبب اور اصل اس کی جڑ دیکھنی ہے کہ کس وجہ سے اس کو نائٹ فال زیادہ ہوتے ہیں نمبر ایک نمبر دو جب آپ کو یہ ایڈنٹیفائی ہو جائے کہ اس کے اندر یہ 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 اسباب ہیں اس وجہ سے اس کو نائٹ فال ہو رہا ہے اکورڈنگ تو یور ڈائیگنوزز اکورڈنگ تو ہسٹری آف دی پیشنٹ جو بھی اس کی ہسٹری رہی ہے جو بھی اس کا لائف اسٹائل رہا ہے اس کے اکورڈنگ دو چار چیزیں عام طور پر کنفرم ہوتی ہیں نمبر ایک مانسٹر بیشن اس نے بہت زیادہ کیا ہے تو اس کو منع کریں گے کہ مانسٹر بیشن اب نہیں کرنا ہے نمبر دو کھانا کھا کر کے فوراں وہ سو جاتا ہے ہے نا تو یہاں پر کیا بتانا ہے اس کو کہ آپ کو چہل قدمی کرنی ہے رات میں تھوڑا سا آپ کو ٹہلنا ہے نمبر تین پیشاپ کر کے سونا ہے رات کو ہمیشہ اس بات کا بہت زیادہ خیال لگنا ہے کہ جب بھی آپ سونے جائیں گے تو پیشاپ آپ کر کے تب سویں گے نمبر چار آپ اوندھے مو نہیں لیٹیں گے پیٹ کے بل نہیں لیٹیں گے ہے نا نمبر پانچ کھانے میں آپ تھوڑے سے پرہیز کرائیں گے اس سے عام طور پر انڈیجیشن کی وجہ سے ہوتا ہے کانسٹیپیشن کی وجہ سے ہوتا ہے نا تو کھانے میں پرہیز کرائیں گے کھانے میں سادہ کھانا زیادہ تیل مسالے والا کھانا تلیبونی چیزیں نہیں کھلائیں گے پانی بڑھائیں گے اس کا نمبر چھے وارٹر انٹیک اس کا بہت ہائی ہونا چاہیے عام طور پر جو کانسٹیپیشن ہوتا ہے وہ خشکی بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے ہمارے سٹمک میں ہمارے انٹسٹین میں ہائیڈریشن کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر خشکی ہونے لگتی ہے اور پھر اسی کی نتیجے میں کانسٹیپیشن ہوتا ہے تو وارٹر انٹیک اس کا بڑھا دیں گے یہ چیزیں اس کی چینج کرائیں گے نمبر ساتھ موبائل کا استعمال بلکل بھی نہیں کرائیں گے سوٹے ٹائم موبائل کا استعمال نہیں ہونا چاہیے نمبر آٹھ کیکل ایکسرسائز ایڈوائز کرائیں گے اتنی ساری چیزیں جو ہے وہ پرسنل اس کی دیکھو چیزیں ہیں اب میڈیسن کی بات ابھی تک نہیں آئی اب ہم بات کرتے ہیں میڈیسن کی اب میڈیسن کے لیے اس کو سپورٹ دیں گے نائٹ فال زیادہ ہو رہے ہوں گے تو وارٹری سیمن ہو رہا ہوگا تو مخلص منی ادویات اس میں استعمال کرائیں گے کیا کہا دے سکتے ہیں آپ ہمارا نسخہ نمبر 129 بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیے وہ آپ دے دیجئے اس پاموجینک اس کے لیے بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کا سیمن جو ہے گاڑا ہو جائے اسی طریقے سے ایسے لوگوں میں جو پیلوک فلور مسلس ہوتے ہیں نیچے کے جو مسلس ہوتے ہیں وہ ویک اور کمزور ہو جاتے ہیں جس کو ہم لوگ آسابی کمزور ہی کہتے ہیں آسابی ویکنس کہتے ہیں ہم لوگ ہے نا پیلوک فلور مسلس ان کے بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کو ریزولف کرنے کے لیے کیگل ایکسرسائز کے ساتھ میں ہمارا جو راکٹر قاسمیز نسخہ نمبر ون زیرو ایٹھ ہے اس کا استعمال بہت امپورٹنٹ رہے گا یہاں پر ہے نا اس کے علاوہ جو وہاں نفس ہیں وہاں کی جو وینز ہیں جو آرٹریز ہیں وہ کمپریس ہو جاتی ہیں وہ دب جاتی ہیں جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ بلڈ سرکولیشن وہاں کا جسٹرب ہو جاتا ہے اس پروپر ویمین نریشمنٹ نہیں ہوتا ہے وہاں کے ٹیشوز کا وہاں کے مسلس کا تو اس کی وجہ سے وہاں پر بلڈ سرکولیشن کو انہانس کرنے کے لیے ہمارا ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر 104 بہت امپورٹنٹ ہے وہ آپ لوگوں کو ساتھ میں ایڈ کرنا ہے اسی طریقے سے ان ڈائجیشن ایسے لوگوں میں عام طور پر ہوتا ہے ڈائجیشن کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے جو ٹیبلٹس ہیں ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر 141 آپ وہ دے سکتے ہیں اور خاص طور سے نائٹ فال میں سپورٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ میڈیسن جو ہے وہ ہے ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر 111 آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر 111 آپ اس کا ضرور استعمال کریں نائٹ فال اگر ہے آپ کو تو نائٹ فال کی کنڈیشن میں یہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے جو ہمارے پیشنٹ ہیں جو دیکھ رہے ہوں گے جو لوگ نائٹ فال سے پریشان تھے الحمدللہ ویدن منت لوگوں میں اس کے استعمال کرنے سے نائٹ فال میں بہت زیادہ کمی دیکھنے کو ملتی ہے ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر 111 یہ ہم ہی پریپیر کرواتے ہیں اور اس میں بہت ساری ایسے جو ڈرگز ہیں جو مفرد عدویہ ہیں جس کے بارے میں ہم نے آپ لوگوں کو آر لیڈی بتایا ہوا ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں جیسے مغزے تخم تمر ہندی اس کے بارے میں ہم نے آپ لوگوں کو ایک سپریٹ ویڈیو میں بتایا ہے بہمن سفید ہے اس کے اندر چوب زرد چوب زرد کا اس میں استعمال کیا گیا ہے اجوائن خوراسانی ہے اجوائن خوراسانی ازگن ناگوری کا ہم نے استعمال کیا ہے دیکھیں بہت سارے لوگوں کو ایک کنفیوزن یہ ہوتا ہے کہ کئی ساری میڈیسن ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں ملٹیپل ڈرگز چلتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر بھی ازگن ناگوری ہے میں نے بتایا کہ آپ اس پاموجینک کا بھی استعمال کریں تو اس کے اندر بھی ازگن ناگوری ہے تو لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کہیں ازگن ناگوری اس کی ڈوز بہت زیادہ تو نہیں ہو جائے گی اس کے اندر بھی ازگن اس کے اندر بھی ازگن اور دو چار چیزوں کے اندر ازگن آپ کو ملی جائے گا تو آپ لوگوں کو میرے حساب سے بلکل پریشان نہیں ہونا چاہیے جب ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں یہ چیزیں تو یہ جو ڈوزز ہوتی ہیں وہ پروپر وی میں کلکلیٹ کی جاتی ہیں کہ اس کے اندر جو ازگن ہے وہ کتنا ہے ایک دو ٹیبلٹس آپ اس کی یوز کریں گے تو کتنا ازگن آپ انٹیک کر رہے ہو یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جو بھی سنگل دوائیں ہوتی ہیں جو بھی مفرد میڈیسن ہوتی ہیں یونانی سسٹم آف میڈیسن کی تو ان کی ایک پروپر ڈوز ہوتی ہے کہ اس دوز تک آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس دوز سے آپ کی ایک سنگل جو ڈوز ہوتی ہے وہ تجاوز نہیں کرنی چاہیے بڑھنی نہیں چاہیے ایکسٹرا نہیں ہونی چاہیے یہ امپورٹنٹ ہے تو اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ کئی ساری دوائوں میں وہ سیم میڈیسن آپ کی شامل تو ہوتی ہے لیکن وہ جو ڈوز ہوتی ہے اس سے زیادہ تجاوز نہیں کرتی وہ ڈوز ہے نا وہ مقدار خوراک پروپر وی میں ہوتی ہے تو اس وجہ سے چونکہ اس کے اندر بھی جو ازگند ہے وہ ضائع سے بات ہے ازگند کی پوری ڈوز نہیں ہے یا پھر اسپاموجینی کے اندر بھی ازگند شامل کیا گیا ہے تو اس کے اندر بھی پوری ڈوز نہیں ہے تو ایک لیمٹیشن ہوتی ہے کہ ازگند اس کے اندر اتنا شامل ہے اس کے اندر اتنا شامل ہے دونوں کو ملا کر کے یا تین دوائوں میں اگر ازگند ہے تو تینوں کو ملا کر کے بھی کمپلیٹ ڈوز تک وہ ڈوز پہنچتی ہی نہیں ہے یہ ایک کمبائنڈ ڈرگ کا یہ جو ہے اصول ہوتا ہے کہ اس طریقے سے اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے تاکہ کم سے کم اس کے اندر دوائیں رہیں تاکہ کیا ہو کہ اگر کوئی ملٹیپل ڈرگ یوز کر رہا ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ اس کے اندر نہ ہونے پائیں موسلی سفید بھی ہوتا ہے اس کے اندر تال مکانہ ہے ست لوبان ہے سمگ دھاک ہے کندور ہے کندور کے بارے میں بھی ہم نے آپ لوگوں کو بہت ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے ستاور ہے اس کے اندر بیج بند ہے اس طرح کی جو دمائیں ہیں وہ آر لیڈی اس کے اندر ہم نے شامل کی ہیں الحمدللہ اور بہت افیکٹیو نسخہ ہے یہ ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر ٹرپل ون اگر اس طرح کی کوئی کندیشن ہے اور آپ نائٹ فال سے بہت زیادہ پریشان ہیں تو آپ ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر ٹرپل ون آرڈر کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں اور لیکن صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ پروپر وے میں ہسٹری کے بعد صحیح سے ٹریٹمنٹ آپ کو جو ایڈوائز کیا جائے آپ وہ لیں تاکہ صحیح سے یہ ساری ڈیزیزز جو ہیں آپ کی کیور ہو جائیں ہمیشہ ان کو پال کے نہیں رکھنا چاہیے اس طرح کی جو ڈیزیزز ہوتی ہیں بہت آسانی سے یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں تو ایک مطبع آپ لوگ اگر اس طرح کی کوئی پریشان آپ لوگ پریشان ہیں تو پروپر وے میں یہ جو میڈیسنس ایڈوائز کی گئی ہیں جو بتائے گئی ہیں آپ یہ بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ پروپر وے میں کنسلٹیشن لیجئے آپ کے نیریز جو بھی اچھے ڈاکٹرز ہیں آپ وہاں پر کنسل کریے یا نہیں ہیں تو آپ ہم سے بھی ڈائریکٹل آن لائن کنسل کر سکتے ہیں ڈسپلے پہ آپ کو نمبر شو ہوتا ہے اس نمبر پہ آپ اپوارمنٹ بک کر کے آپ ہم سے کنسل کر سکتے ہیں یا پھر یہ میڈیسنس بھی اگر آپ چاہیں تو مانگا سکتے ہیں ہم نے ساری چیزیں آپ کو سمجھا دیئے ہوفیلی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا تو تھینکیو ویری مچ بہت بہت شکریہ آپ کا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسرے ٹاپک پر تب تک کیلئے آپ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم